دوستو آج کل آپ نے Threads کا نام تو سنائی ہوگا یا پھر کچھ ایسا لوگو دیکھا ہوگا بسیکلی یہ ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام Threads ہے اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو Threads ٹوٹر پر نمبر ون ٹرنڈنگ چل رہے ہیں اور یہ ایک آئرینی ہے یہ ایک ستم صریفی ہے جو میں آپ کو بعد میں چل کے ویڈیو میں بتاؤں گا Threads بسیکلی انسٹاگرام کا ایک چائلڈ پروجیکٹ ہے اور یہ کمپنی میٹا کے انٹر آتا ہے جو کہ مارک سکر برگ اون کرتے ہیں اور اس میں پہلے سے ہی کافی بڑی سوشل میڈیا جائنٹ ایپس جیسے کہ فیس بوک انسٹاگرام اور ویٹس اپ جیسی اپلیکیشنز آتی ہیں اور جو ایپس میٹا کے اندر آتی ہیں ان پر ایک خاص ٹیکنالوجی اگمنٹیٹ ریالٹی پر کام ہو رہا ہے جو کہ فیچر میں جا کر ایسے آپ کو فیل کروائے گی جیسے کہ آپ کسی اور ہی دنیا میں ہیں لیکن اس پر ویڈیو بنائیں گے کسی اور دن تو سوال یہ ہے کہ Threads تو ایک اپلیکیشن ہے اور اتنی کانٹروبرسی اور ٹویٹر پہ نمبر ون پہ اس وقت ہیش ٹیک اس کا کیوں ٹرین کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ٹویسٹ ہے دوستو اگر آپ کو نہیں پتا تھا میں بتاتا جاؤں کہ ایلان مسک اور مارک سکر برگ ایک دوسرے کے بڑے سخت رائیولز ہیں اور یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مارک سکر برگ ان کو فیزیکل فائٹ کے اندر کمپیٹ کرنے کی انویٹیشن بھی دے چکے ہیں Threads نے لانچ ہونے کے بعد ساتھ گھنٹے کے اندر دس ملین سائن اپس کروائے جو کہ اس سے پہلے ریکارڈ جو ہے وہ چیٹ جی پیٹی کے پاس تھا جس نے تین دنوں میں یہی کارنامہ کیا تھا اب بات دنوں سے گھنٹوں میں آگئی لیکن اتنی بڑی اچیویمنٹ کیسے کروس کی گئی اس کے پیچھے بھی ایک ٹویسٹ ہے کیونکہ یہ انسٹاگرام کا چائل پروجیکٹ ہے اور اس پہ سائن اپ کرنے کے لیے آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی صرف انسٹاگرام کے اکاؤنٹ سے آپ سائن اپ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کا ڈیٹا آپ کی پروفائل پچر آپ کی بائیو سب کچھ Threads میں آ جاتی ہے اور انسٹاگرام is a huge social media application جس کے ابھی تک ڈھائی بلین یوزر ہیں تو ساتھ گھنٹے میں دس ملین سائن اپس کرانا شاید اسی طرح ہی possible تھا جہاں پر اس application نے انٹرنیٹ پر اتنی زیادہ دھوم مچائی ہوئی ہے وہیں پر critics اس پہ بہت زیادہ criticize بھی کر رہے ہیں خاص طور پر twitter ready اب twitter ready کون ہوتے ہیں جو کہ twitter کے users ہوتے ہیں ان کو basically twitter ready کہا جاتے ہیں اور کسی حد تک ان کا criticism جائز بھی ہے کیونکہ Threads basically twitter کی ایک copy بنا کر آپ کو page کر دی گئی ہے meta کے اندر Threads کا user interface اور user experience کافی حد تک twitter کے similar ہے بس تھوڑی سی ہی changes کی گئی ہیں بلکہ ابھی تو اس application میں کافی ایسے features missing ہیں جو کہ twitter کے اندر موجود ہیں لیکن اس application کے اندر نہیں ایڈم موزیری جو کہ instagram کے head ہیں اور Threads پر بھی اس وقت وہ کافی active ہیں اور Threads کے features کے بارے میں بتا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہم اس پہ hashtag searching جیسے features بھی جو ہیں وہ available کر دیں گے لیکن اس کہانی میں یہاں پہ ایک twist ہے کہ آخر اتنی جلدی کیوں کی گئی ابھی تو features پورے بھی نہیں ہوئے application کے کہ اس کو launch کر دیا گیا اس situation کو دیکھ کے ایک ہی محورہ یاد آتا ہے کہ ہے تھوڑا تب ہی مارو جب لوہا گرم ہو اور یہی کام کیا مارک زکربر نے guys اگر آپ news سے تھوڑا سا واقف ہوں تو پچھلے کچھ مہینوں میں کافی ایسی news چلتی رہی کہ Elon Musk نے twitter کے کافی employees کو نوکری سے نکال دیا ہے اور یہی پہ دشمن قات لگائے بیٹا تھا مارک زکربر کو یہی موقع چاہیے تھا جو employees وہ fire کر رہے تھے Elon Musk ان کو یہ hire کرتے جا رہے تھے allegedly ابھی Elon Musk نے مارک زکربر کو ایک official threat بھی دے دیا ہے کہ آپ نے جو یہ میرے employees آئے کی ہیں یہ ان کے code of conduct کے تھوڑا خلاف جاتے ہیں اور Elon Musk نے اس چیز کا بھی threat دیا ہے کہ وہ meta پر سو کریں گے کیونکہ انہوں نے ان کی application کو بالکل ڈیٹو کاپی کیا ہے اب جہاں Elon Musk اپنے employees کو fire کری جا رہے تھے نوکری سے نکالے جا رہے تھے تو وہیں پہ انسٹراغرام کے head جو تھے ان میں سے اچھے اچھے جو employees سے ان کو hire کرتے جا رہے تھے اور ان کو یہ project دیا گیا کہ آپ نے ایک application بنانی ہے جو کہ بالکل ڈیٹر جیسی ہو لیکن وہ ہماری company کے انڈر ہے اسی بیچ و بیچ Elon Musk پر بھی کافی criticism ہو رہا تھا کہ انہوں نے کافی سارے اپنے employees کو fire کر دیا نوکری سے نکال دیا اور ان کی روزی روٹی پر بھی لات پانت تھی اس بات پر Elon Musk نے یہ جواب دیا کہ انہیں اتنے employees کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جو extra budget جا رہا ہے وہ ایسے ہی کیوں خرچ کریں آخر وہ business man ہے اور ان کی approach business minded ہے اس وقت میں twitter کے خلاب بہت ہی negative propaganda چلایا گیا even twitter پر چلایا گیا جس کا Elon Musk نے بھی مزاق میں ہی جواب لیا اور سمجھا کہ یہ مزاق چل رہا ہے لیکن بیچ و ویچ و سازش سی وہ گہری ہوتی چلے گی company کا چارٹ لینے کے بعد Elon Musk نے کچھ اچھے کام بھی کیے اور کچھ بورے بھی جس میں سے بورے کاموں میں ایک آتا ہے کہ انہوں نے twitter کا جو blue tick ہوتا ہے اس کے لئے چارٹ لینا شروع کرتی ہے کچھ پیسے لینا شروع کرتی ہے اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا account جو ہے وہ confirmed celebrity یا کسی مشہور بندے کا ہے کون کسی عام بندے کا صرف پیسے دے کے وہ چلا رہا ہے اور یہاں پر ایک اچھا کام انہوں نے یہ کیا کہ twitter نے جتنے accounts ban کیے تھے وہ انہوں نے freedom of speech کے نام پر سارے accounts با حال کرتی ہے جس میں سے بھی ایک بہت مشہور account and you trade کا بھی تھا تو یہی وجہ تھی کہ مارک سکر برگ کو اتنی جلدی سی threads launch کرنے میں کہ انہوں نے ابھی features پورے بھی نہیں ہوئے اور یہ launch کر دی کیونکہ اتنا negative propaganda twitter کے خلاف تھا کہ اس کے rival میں اگر کوئی application آ جاتی اور وہ بھی اتنے tech giant کے انڈر آ جاتی تو پھر اس application نے تو دھوم مچا نہیں تھی اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ایک one hit wonder ہوگی کیا یہ application بس کچھ اتنی اروج بجائے گی اور پھر یہ زوال پہ آ جائے گی یا پھر constantly یہ app twitter کو take over کرتی رہے گی اور آخر twitter کا خاتمہ کرتے گی میرے خیال میں twitter کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اس کے کچھ اپنے الیدہ features ہیں لیکن اگر threads کو صحیح سے وہ manage کرتے ہیں اور اس پہ ads نہیں چلاتے اس پہ blue icon ہے یا confirmation icon ہے وہ بھی صحیح رکھتے ہیں پیسے کمانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ user کو اچھا interface دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ضرور threads جو ہے وہ competition دے گی ابھی معاملہ گرم ہے اور آنے والی پیشرفت کیا ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا کیا یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو یہ میرے خیال میں میڈیا کے لیے ایک century کی بہت بڑی coverage ہوگی جب دو giants آپس میں battle کریں گے court کے اندر آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہے اور اگر آپ کو میرے investigative vlogs پسند آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ریڈیو میں take care goodbye اللہ حافظ موسیقا بچی دید